کیا آپ کا بچہ آج کل تناؤں میں رہتا ہے؟ چنتہ میں رہتا ہے؟ چنتہ کی لکیریں رہتی ہیں کیوں اس کے باتیں پر؟ آپ کیا رہوں گے کہ بچوں سے ریلیٹڈ یہ سوال ہے اور کس طرح کی باتیں کر لیں؟ جی ہاں لیکن یہ بات صحیح ہے یہ دراصل اگر چنتہ رہتی ہے تو یہ اس کی نہیں ہے آپ کی چنتہ کا آپ کے concern کا ٹاپک ہے یہ آئے آج آپ کو ایک ایسی ریپورٹ دکھاتے ہیں جو نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کے پورے پریوار کے لیے دیکھنا دیش ہٹ میں بہت ضروری ہے اگر آپ 99 آکھ آنے پر بھی جب اپنے بچوں سے سو کی امید کرتے ہیں تو وہ اپنی پڑھائی سے زیادہ آپ کی امیدوں کے بوز تلے زب جاتا ہے کیا آپ کے بچے کو ٹینشن کی بیماری ہے؟ کیا پڑھائی کے تناؤ سے بچے ڈپریشن میں جا رہے ہیں؟ جی ہاں مانف سنسادھن منترالے کی ایک ریپورٹ بہت ڈرانے والی ہے گیارہ سے سترہ ورش کی سکولی بچے اچھے تناؤ کی شکار ہیں ریپورٹ میں حران کرنے والی بات یہ رہی کہ شہروں کے بچوں میں یہ تناؤ زیادہ دیکھنے کو ملا گاؤ میں 6.9 فیصدی بچوں کو یہ بیماری تھی جبکہ شہری کشیتروں میں لگ بھگ دو گنا یعنی 13.5 فیصدی بچوں میں یہ تناؤ دیکھنے کو ملا اس کا خلاصہ NCRB کے آکڑوں سے بھی ملتا ہے 2011 سے 2018 کے بیچ لگ بھگ 70,000 چھاتر خراب انک یا نتیجے کی وجہ سے خودکشی کر چکے ہیں ان میں لگ بھگ 50 فیصدی گھٹنائیں سکولز تر پر ہوئیں پچھلے دنوں تیلنگانہ میں دسویں کے نتیجے آنے کے بعد 50 سے زیادہ سٹوڈنٹس کے خودکشی کرنے کی خبریں آئیں تھیں جانکار اس کے پیچھے شہری جیون اور مارکس بیسٹ کمپیٹیشن والی سکولی شکشہ پرانالی کو دوشی مانتے ہیں ایک خوڑ ہو گئی ہے نمبروں کے لیے خوڑ ہو گئی ہے دکھانے کے لیے کہ میرا بچہ تمہارے بچے سے اچھا تو یہ سرف ایکسل کا ایڈ نہیں ہے اب یہ میرے بچے اور تمہارے بچے والا ایڈ ہو گئی ایڈبرٹیزمنٹ چل رہا ہے سب کے جیون میں نیچرلی پریشر بچے کے اوپر بڑے گا نیچرلی ڈیپریشر بھو گا مانو سنسادھن منترالے نے بچوں میں ڈیپریشر کی ستھتی سے نپٹنے کے لیے رن نیتی پر کام بھی شروع کر دیا ہے اس کے لیے تناؤ رہت محول بنانے کی ضرورت پر فوکس کیا گیا ہے سکولوں میں کانسلنگ کی ویوستہ پیشیوار لوگوں کی مدد سے کی جائے گی شکشکوں کو خاص ٹریننگ دی جائے گی جبکہ اس پرکریہ میں ابھی بھاوکوں کو بھی شامل کرنے کی سلحہ دی گئی ہے ساتھی بچوں کے سلبس میں زندگی کو پریڑنا دینے والی کہانیوں کو شامل کیا جائے گا باروی کے سلبس میں جیون کی چنوکیوں کا سامنا جیسے چپٹر جوڑے جا رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ سکولوں کو بھی خاص نردیش دیئے گئے ہیں بچوں کو ایسے نام نہیں دینے کو کہا گیا ہے جس سے ان میں ہین بھاونا پیدا ہو ہم فوکس نہیں دیتے کہ سپیشلی بچے کا انٹرس کس چیز میں سرکار تو اپنے سطر پر پہل کر رہی ہے لیکن آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کو سکولی سلبس سے تھوڑا ہٹ کر آس پاس کی دنیا اور انہیں اپنے جیون کے ساتھ جوڑنے میں سکشم بنایا ڈلی سنیبرتی موہن کے ساتھ بیورو ریپورٹ زینی ڈی موسیقی